بسم اللہ الرحمن الرحیم کل و نفس ان ذائقات الموت جو بھی انسان پیدا ہوئے اس نے موت کا ذائقہ چکنا مفہوم ہے بائی عمر لیاقت ہم سے بچھڑ گئے ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے لیکن سوشل میڈیا اور مختلف نیوز چینل پر جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں مجھے بہت دکھ ہوا ہے اس چیز کا کہ ہر انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے خطا بھی ہو جاتی ہے چھوٹے بڑے گناہ بھی ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے مذہب نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب اس طرح کے گناہ ہو جائیں اور دنیا سے آدمی چلا جائے تو اس کی اچھائی بیان کرنی چاہیے نہ کہ برائی تو اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے کہ ہم کسی کے اچھائی بیان کریں اور اس طرح چیزوں کو نہ اچھا لیں تو آمر بھائی کو میں نے بہت عرصے سے جو ان کو میں فالو کر رہا ہوں ان سے محبت کر رہا ہوں یقین جانے آمر بھائی بہت ہی اچھے انسان تھے اور میں نے جب پہلے ان کو سننا شروع کیا ہے اس وقت ان کی داڑھی نہیں تھی تو اسلامی جو تقریریں اسلامی خطابات ہیں وہ میں نے ان کے سنے اور میرے دل کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ یار دیکھو ایک آدمی ہے اس نے داڑھی بھی نہیں رکھی ہوئی اور وہ ماشاءاللہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام جو ہے اس طرح بیان نہیں کر سکتے تو میں ان کو سنتا گیا سنتا گیا بہت زیادہ میں نے ان کو سنا اور وہ جس طرح اہلِ بیعت کی شان بیان کرتے تھے آقا علیہ السلام سے جو محبت کے اوپر ان کے بیانات ہیں وہ صاحب کے سامنے ہیں اس کے بعد عمر بائی مختلف قسم کے الزامات کی بھی زد میں رہے مذہبی طور پر دانستہ غلطی سے جو ان کے زبان لڑکھنانے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ان سے غلطی ہوگی تو میں نے عمر بائی کو دیکھا وہ اتنے کھلے دل کے تھے کہ انہوں نے سرعام علماء کرام کے سامنے اس کی معافی مانگی اور اپنی اصلاح کی یہ ان کے اندر بہت بڑا پن تھا کہ اتنے بڑے انسان انہیں کے باوجود انہوں نے اپنی اصلاح کی اور غلطی کی معافی مانگی تو عمر بائی کی ایک خاص خوبی یہ تھی کہ وہ منافق نہیں تھے وہ جو بھی بات کرتے تھے علال اعلان کسی کو اچھی لگے یا بوری لگے آج ہم لوگ گناہوں کی دلدل میں ہیں آر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن بہت زیادہ لوگ منافق ہیں عمر بائی کا اس کی یہ غلطی ہے کہ وہ منافق نہیں تھا وہ جو بھی باتیں کرتے تھے وہ سامنے کرتے تھے اور اگر ان سے کچھ غلطی ہو جاتی تھی تو وہ اس کی معافی بھی مانگتے تھے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لوگوں نے ان کو بہت استعمال کیا ہے وہ سیاسی طور پہ ہو یا خاندانی طور پہ ہو یا جس طرح بھی ہو وہ شریف آدمی تھا وہ صدہ آدمی تھا لوگوں نے اس کو بہت استعمال کیا ہے ظاہر ہے کہ آدمی شریف ہو تو لوگ تو استعمال کرتے ہیں لوگوں کی یہ عادت ہے منافق لوگ ہیں دنیا میں اس کے بعد جو ان کے گریلو معاملات ہیں آپ وہاں دیکھیں ایک انہوں نے شادی کی ہے پھر دوسری کی ہے پھر تیسری کی ہے اور تیسری وائف جو ان کی ہے اس نے جس طرح ان کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہیں اس نے ان کو بہت دکھ بنچایا ایک شریف آدمی ہے تو اس طرح اس کو دکھ بنچانا یہ بھی کسی طرح جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے تو یہ ساری باتیں جب میں نے سنی ہے دیکھی ہیں میں بہت دکھی ہوں اللہ تعالیٰ آمر بھائی کی بخشش و مغفرت کرے اور وہ ایک سچا آدمی دا کھرا آدمی تا عاشق ارسول تھا اور عاشق کے محبہ اہل بیت تھا آپ ان کی تقریریں سنیں تو یقین کریں بڑے بڑے علماء اکرام کی تقریروں کا بھی وہ لطف اور مزہ نہیں آئے گا جس طرح آمر بھائی کے زبان میں چاشنی تھی اور جس محبت کے ساتھ اور علم کے ساتھ وہ بیان کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہم لوگ کہیں کہ اگر کوئی زندہ ہو تو ہم اس کو جینے نہیں دیتے ٹھیک ہے اس کے اوپر الزام تراشی بوتان غیبت اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور جب آدمی مر جائے تو پھر بھی اس کو آرام کے ساتھ قبر کے اندر سپورد خاک نہیں کرتے آخری رسومات اس کی آرام سے نہیں کرتے یعنی کہ زندہ کو بھی ہم نہیں بخشتے اور جو آدمی مر جائے اس کو بھی نہیں چھوڑتے ٹھیک ہے اب دنیا سے آدمی چلا گیا ہے تو اس کی اچھائی بیان کرو اس کی کیوں برائی بیان کر کے وہ تو چلا گیا لیکن یہ اپنے نامائی مال جو ہے نا وہ کالے کر رہے ہیں سیاہ کر رہے ہیں تو اس کا بھی یقینن آر انسان کو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا تو عمر بھائی کی بس یہی غلطی تھی کہ وہ شریف انسان تھا منافق نہیں تھا سیدھا انسان تھا اور دنیا میں بھی لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے اور اس کو بہت دکھ پنچائے ہیں آج دنیا سے چلا گیا ہے تو آج بھی لوگ جو ہے نا سیاست کر کے اور اس طرح کی الزام تراشیاں کر کے عمر بھائی کو دکھ پنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ عمر بھائی کو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وسیلے سے ان کی بخش و مغفرت فرمائے اور اہلِ بیعت سے جو محبت کرتے تھے اس کے صدقے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ادایت عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں جب وہ زندہ ہو اور جب وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کی اچھائی بیان کریں اللہ تعالیٰ امارا اور آپ کا حامی و ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ